اگر اردو سے انگلیش ٹرانسلیشن میں یا کسی بھی لائنگویج سے کوئی بندہ کسی اور لائنگویج میں ٹرانسلیٹ کچھ کرنا چاہ رہا ہے اور اس کو مشکل ہو بالفرز اگر کوئی اردو میں یا ہندی میں بات کرتا ہے اور اس کو کسی جملے کو انگلیش میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے لئے کافی مشکل ہوتی ہے کنورٹ کرنا یا اردو سے انگلیش میں کنورٹ کرنا کافی مشکل ہوتی ہے یا ہندی سے انگلیش میں کنورٹ کرنا کافی مشکل ہوتی ہے تو ان کے لئے یہ اپلیکیشن سب سے بیسٹ ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف آپ نے جو جملہ ہے جو سنٹینس ہے اس کو آپ نے اپنی زبان میں بولنا ہے ٹرانسلیٹ کرنا جو ہے وہ اپلیکیشن خود با خود کر دے گی جیسے کہ اگر آپ اردو میں کوئی جملہ بولتے ہیں تو وہ جملہ خود با خود انگلیش میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گا اور اگر آپ ہندی میں کوئی جملہ بولتے ہیں تو وہ خود با خود انگلیش میں جیپنیز فرنچ جو بھی زبان جس میں بھی آپ نے کرنا ہو خود با خود ٹرانسلیٹ ہو جائے گا اس اپلیکیشن کا جو نام ہے وہ ہے سپی اینڈ ٹرانسلیٹ میں آپ کو بلے سوٹ سے بھی اپلیکیشن دکھایا تو آپ یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سپیک اینڈ ٹرانسلیٹ یہ والی جو اپلیکیشن ہے اس کی ریٹنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 4.4 ہے اور اس کو آپ انسٹال کریں اس کے بعد آپ اوپن کریں تو آپ کے سامنے کو جس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے اپنی جو بھی لینگویج آپ وہ سلیکٹ کر لی نہیں ہے جیسے اب میں یہاں سے سلیکٹ کرتا ہوں یہ سلیکٹ لینگویج ہے یہاں سے نہ سلیکٹ کرتا ہوں ٹرانسلیٹ فرام کے مطلب کون سی لینگویج آپ نے بولنی ہے تو میں نے وہ اردو سلیکٹ کی اور آپ کون سی لینگویج میں اسے ٹرانسلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ٹرانسلیٹ ٹو یہ میں انگلیش بھی سلیکٹ جا دی آپ کسی اور لینگویج میں اگر کرنا چاہ رہے ہیں جیسے آپ ہندی بولتے ہیں کوئی بھی لینگویج بولتے ہیں یہ سارے کی ساری لینگوژیر یہاں پہ دیوئی ہیں آپ اس میں سے اپنی لینگوژز سلیکٹ کر سکتے ہیں یہ تامل تیلوگوں جون سے بھی لینگوژ ہے پھر آپ نے ترانسلیٹ ٹو جس لینگوژ میں آپ ترانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ لینگوژ بھی آپ یہاں سلیکٹ کر سکتے ہیں اور سلیکٹ کرنے کے بعد اب یہاں سے پیک کریں گے اب آپ نے کہہ کرنا ہے یہ جو سپیکر کا نشان ہے آپ اس پیکر کے نشان پہ کلک کریں اور اس کے بعد آپ نے اپنا سنٹینس بولنا ہے جو بھی سنٹینس آپ بولنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ میں موبائل جو ریکوارڈر جو ہے اس کی ریکوارڈر آن ہے اس کی وجہ سے یہ ایرر دے رہا ہے اور جب میں ریکوارڈر آف کرتا ہوں گے پھر سلیکٹ ہوتا ہے تو میں یہ چیز نہیں کر سکرا تو میں اس اپلیکیشن کا مطلب یہ سلیکٹیو پورشن آپ کو نیکسٹ اپلیکیشن میں دوسرے موبائل سے بتا دوں گا ابھی میرے پاس موبائل بھی نہیں ہے اور اس لیے دوسرا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو میں نے سوپوس میں ٹرائے کیا تھا میں سوپوس سکول کیا اس کے بعد میں یونیورسٹی کیا اور پھر میں گھار آیا اور میں نے کھانا کھایا یہ میں نے اردو میں بولا تھا اور اس نے ٹرانسلیشن کیا ای ونٹو سکول ارلی ان دہ مارننگ ان تین ای کم تو تی یونیورسٹی تین ای کم ہومن ای ایڈ فوڈ ٹھیک ہے یہ اب میں نے جملہ بولا تھا یہ بولا جو جملہ میں نے بولا تھا وہ بھی لکھا با آگیا ہے اور جو اس نے انگلیش میں ٹرانسلیشن کیا وہ جملہ بھی لکھا با آگیا ہے یہاں پہ تو دوسرا یہ آپ کوئی بھی سنٹینس یہاں بولیں یہ سارے دے کے سنٹینسز میں نے یہاں پہ لکھے دے مطلب بولے تھے سپیک کیے تھے تو وہ خود دا خود ٹرانسلیشن ہوکے اس کے انگلیش میں آگئی ہے میں آپ کو بھی پروپرلی کر کے نہیں دکھا ساگرہ کیونکہ میرا سکرین ریکارڈر ہون ہے جس کی وجہ سے یہاں سے مجھے یہ ایرر دے رہا ہے تو یہ چیز میں نہیں کر ساگرہ لیکن اپلیکیشن بالکل ہنڈرڈ پرسن ریل ہے آپ یہ مت سمجھے گا کہ غلط ہے یہ ہو نہیں فیک اپلیکیشن ہے جس کی وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے بالکل ہنڈرڈ پرسن ریل اپلیکیشن ہے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ خود چیک کر سکتے ہیں لیکن آپ سکرین ریکارڈر کی ویسا ہی اس طرح کا ایرر آ رہا ہے مجھے ایڈیا نہیں تھا ورنہ میں خود دوسرا مبائل لے کے اس سے ریکارڈنگ کر کے آپ کو میں دکھا ہے تھا لیکن اب وہ چیز نہیں ہو سکتی تو بہرحال آپ اس کو دیکھ لیں اور میں نیکس اپنی ویڈیو میں بھی اس چیز کا بتا دوں گا کہ اس طرح سے کرنا ہے اپنے دوسرے مبائل سے آپ اس ایپلیکیشن کو پلیس سو سے ڈاؤن لوڈ کریں جتنے بھی وہ لوگ جن کو کسی بھی لینگویج میں یا کسی بھی ٹرانسلیشن کرنے میں کوئی بھی ڈیفکلٹی ہوتی ہے یا موسیلی سکول کالیج یونیورسٹی کے لوگز ہوتے ہیں یا آفیسز کے لوگز ہوتے ہیں کوئی بھی ہر بندہ جو بھی بندہ ہے جو بھی بندہ کام کرتا ہے پڑتا ہے کچھ بھی کرتا ہے اس کو ٹرانسلیشن لازمی ٹرانسلیشن سے اس کا پالا پڑتا ہوگا اور لازمی اس کو اس چیز میں کوئی نہ کوئی ایشو آتا ہی ہوگا چاہے وہ کام کرتا ہے وہاں پہ بھی انگلیش لینگویج یوز ہوتی ہے چاہے وہ پڑھ رہا ہے وہاں سے بھی اس کو اسائیمنٹس کچھ بھی سبمیٹ کروانا ہوتا ہے یہ اپلیکیشن ہر بندے کے لیے بڑے کام کی اپلیکیشن ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کریں پلیسٹور سے اور خود آپ اس اپلیکیشن کو یوز کریں یوز کرنے کے بعد اب اپلیکیشن دیکھیں اور اپنی پرابلمز کو آسان کریں اپنی بھی پرابلمز آسان کریں اور ساتھ ساتھ مجھے بھی دعائیں دیں کہ بھئی آپ کا جو بھائی ہے جس نے آپ کو اس اپلیکیشن کا بتایا اس کا بھی بھلا ہو جائے اور دعا کے ساتھ ساتھ اگر آپ لائک اور سبسکرائب کر دیں گے تو کیا کی بات ہو جائے گی تھوڑا بھلا میرا زیادہ ہو جائے گا تو دوستو اپنا خیال رکھئے گا اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں خوش رہیے گا اور لائک اور سبسکرائب پلیز کر بھیجئے گا تو ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئی اپلیکیشن کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ